پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے کہ آمنے سامنے آگے ہیں بھارت اور ترکی بھارت نے یہ کہا ہے کہ خبردار اگر تم نے مسئلہ کشمیر اٹھایا تو ہم مسئلہ کبرس اٹھائیں گے اس بار شاید بھارت تیاری کر کے بیٹھا تھا کہ جب بھی یہ کشمیر کا نام لیں گے ہم مسئلہ کبرس کی بات کریں گے آمنے سامنے آگے ہیں بھارت اور ترکی ترکی جو کہ ایک مسلمان ملک ہے ترکی جو کہ پاکستان کا برادر ملک ہے ترکی جو کہ پاکستان کے لیے بولتا ہے لیکن اس بار یہ ہوا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا پریشر تھا ترکی کے اوپر کے بھائی جان آپ یہ نہ کیا کریں آپ جب آتے ہیں کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں آپ جب آتے ہیں مطلب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہ کیا کریں بہت پریشر تھا اس سے پہلے بھی ترکی کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا لیکن اس بار ناظرین ترکی اور بھارت آپ نے سامنے آگے ہیں مسئلہ کشمیر پہ بھارت نے یہ کہا ہے کہ خبردار اگر تم نے مسئلہ کشمیر اٹھایا تو ہم مسئلہ کبرس اٹھائیں گے اب یہ مسئلہ کبرس کیا ہے یا یہ سائپریس ایشو کیا ہے اس معاملے پہ اگر آپ سمجھیں تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ معاملہ بڑا ہیٹ اپ ہو گیا ہے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا شاید ترکی کو بھی کسی چیز کا غشہ ہے بھارت کے اوپر لیکن شاید بھارت اس سے پہلی تیاری کر کے بیٹھا تھا کہ ہر دفعہ جب بھی جو ہے وہ اردوان جاتے ہیں یونائیڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں تو وہاں پر جا کے یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں کشمیر کا اور کہتے ہیں کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیر میں جو ہے وہ ظلم و ستم کو بند ہونا چاہیے بھارت کو یونائیڈ نیشنز کی جو اس کے اوپر ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور بھارت کو خاموش رہنا چاہیے اور اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اس بار شاید بھارت تیاری کر کے بیٹھا تھا کہ جب بھی یہ کشمیر کا نام لیں گے ہم مسئلہ ہے قبرس کی بات کریں گے کہ قبرس ایشو اصل میں ہے جس کے اوپر انڈیا تانہ دے رہا ہے ترکی کو کہ بھائی تم قبرس کے معاملے پر بات کر رہا ہاں تم کشمیر کے معاملے پر کیوں بات کر رہے ہو تو ڈان لکھتا ہے انہوں نے کہا جی ترکیش پریزیڈن رجب تیہ بردگان نے کہا کہ بھائی جن یہ پرانا مسئلہ ہے کشمیر میں آپ ظلم و ستم کرتے ہو یہ بند کرو اور ہاں مسئلہ حال کرنا ہے تو ساری پارٹیز بیٹھو بیٹھ کے جو ہے وہ ریزولیشن جو ہیں ان کی روشنی میں مسئلہ حال کرو بھارت یہی کوشش کرتا ہے نا وہاں پہ کہتا جی پاکستان اور ہندوستان آپس میں مل کے دیکھ لیں گے جب پاکستان اور ہندوستان آپس کی بات کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آپ بھی کیوں بول لیں یہ تو ہمارا لوکیل اشو ہے یہ تو ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے تو تیہ بردگان نے اس دفعہ بھی انہیں ہٹ کیا وہاں پہ اور اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی پھر جی شنکر نے کیا کہا ناظرین انڈین کالز ترکیش پریزیڈنٹ ریمارکس آن جنمن کشمیر ایٹ یو این آرز آفٹر ترکیز ایڈگان منشن کشمیر ان یو این جی اے یعنی یونیٹ نیشن جنرل اسمبلی سپیچ ایس جے شنکر سیز امپورٹنٹو رسپیکٹ یو این ایسی ریزولوشنز آن سائپرس یعنی کہ سائپرس کے معاملے پہ جو ہے نا وہ یو این کی جو ریزولوشنز ہیں نا ان کی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے آپ کشمیر کو چھوڑیں اب مسئلہ کبرس کیا ہے یہ ذرا سن لے ناظرین دنیا کے سامنے بے نکاب کرنے کی کوششوں میں لگا رہا بھارت پاگل بنانے کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کرتا آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں مامو بنانے مامو بنانے کا لفظ اور بھارت پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر دنیا کو پاگل بنانے کا کام کرتا رہا لیکن اپنی ہی چال میں کہتا ہے نہیں کہ فس کر کوئی اپنی چال میں فس جائے اور زلیل ہو جائے رسوہ ہو جائے اب دنیا میں پاکستان کا مزاق بن رہا ہے افغانستان کے سابق نائب صدر ہیں عمراللہ صالح انہیں نے بھارت کے ساتھ نیکسس کر کے پاکستان کے خلاف کہہ لیں کہ کیا 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 گیم نہیں کی اور کیا کیا کھیل نہیں رچایا پاکستان کو کھل کر بے نکاب کیا ایکسپوز کیا پاکستان کی جو اصلیت ہے اوقات ہے وہ دنیا کو دکھائی اب اندازہ لگایا جا سکتے کہ پاکستان کو کیسے اور کس طرح سے ہائیبریڈ اور فیفت جنریشن وار کا سامنے اور ظاہری سی بات ہے فیفت جنریشن وار کے ذریعے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچایا گیا اب یہ ہے اصل کہانی کہ بھارت نے کس طرح فیفت جنریشن وار کا کھیل رہے چایا اور پاکستانی کرکٹ کو نقصان پہنچانے کے بکاہ دے سازش ہے سازش بے نکاب ہو گئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا اچھا اسے کہتے ہیں دوہری منافقت یعنی برطانیہ کے کھیلاریوں کے دل میں یہ جو آئی پیل سے مال کمانے کی خواہشیں مچھل رہی تھی نا اس لئے برطانوی بورڈ نے نیوزیلینڈ کی آر لے کر دورہ مصوب کر اب آپ دیکھیں جب برطانوی کھیلاری آئی پیل کھیلنے جاتے ہیں تو اس وقت وہاں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں ڈالر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس لئے چھوٹا مٹا تھریٹ ہو بھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کیا یہ دنیا نے نہیں دیکھا کہ آئی پیل کے وقت غیر ملکی ٹیموں کے کھیلاریوں کو اتنی سیکیورٹی نہیں دی جاتی جتنی پاکستان غیر ملکی کھیلاریوں کو سیکیورٹی دیتے ہیں اور برطانوی صحافی انہوں نے بلکل دروس کہا کہ جی انگلینڈ اور نیوزیلینڈ نے آئی پیل کھیلنے کی خاطر بھارت کو خوش کی ہے اور ویسے بھی اگر بھارت کو نراز کر دیا جاتا تو سوچیں نا پھر ان غیر ملکی کھیلاریوں کا روزگار چھین جانا تھا بچارے ڈالر کہاں سے کماتے اگر یہ آئی پیل کی اگلے سیزن سے محروم ہو جاتے گی یہ پوری کہاں نہیں اس لئے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کی کھیلاریوں نے اور ان کے کرکٹ وولڈز نے اس گیم کی یہ جنٹلمن گیمنٹ اس کی لاج نہیں رکھی اخلاقیات اصولوں کی دھجیاں اڑا دی سامنے نہیں رکھا اصولوں کو اخلاقیات کو صرف ڈالر دیکھے پیسہ دیکھا بلکہ کہلیں کہ اخلاقیات کو اصولوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور صرف اور صرف ڈالر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا پیسے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا اور مجھے وہ بات یاد آگی یہ سچ کہتے ہیں کہ باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپا لیا اب سب کچھ کلیر ہے سب کچھ واضح ہے کہ بھارت فیو جینریشن وار کے ذریعے افغانستان میں اپنی ہار کا بدلہ لے ان کو حضم نہیں نہ ہو رہی اس کا بدلہ بھی ترہا ترہ سے لے رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ جتنا جھوٹا اور منافق پاکستان ہے اتنا کون ہوگا پاکستان جھوٹ کا بیوپار کر عادت سے مجبور ہمیشہ کی طرح اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے جھوٹ نہ بھوٹے کیونکہ جھوٹ سے پاکستانی جو عوام ہے جنتہ اس کی ساکھ بھی خراب ہوتی ظاہر ہی بات ہے امیش خراب ہوتا ہے اور کہتا ہے جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کیوں بولتے ہیں نفسیاتی لوگ پیسہ انویسٹ کریں اور ڈوب جائے تو پھر ایک تو آپ یہ بری حالت ہو جائے گی گم سے تکلیف سے درد سے پیٹ میں مروڑ بھی اٹھیں گے پھر آپ کی یہ سیچویشن ہوگی کہتا ہے کہ سیکھتا کون ہے جس میں اکل ہوتی ہے تو سیکھنا چاہتا ہے جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے اور جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگا وہ ہی سیکھے گا لیکن جہاں دماغ میں اکل کی بجائے تاثب ہوگا انتہا پسندی ہوگی دشمنی ہوگی دشمنی بھری ہوگی کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوگی وہ کیسے سیکھے گا سیکھے گا کبھی نہیں سیکھے گا ہمارے جو پرامینس صاحب ہیں نا یہ تو ٹھہرا درندہ درندہ بقاعدہ کیا کیا اس نے درندگی کی ہے نا اکل سے پیدل شخص گیرا ہوا شخص گھٹیا شخص چھوٹی سوچ کا مالک شخص چیتے جنونی نفسیاتی شخص ہے باتا نہیں کس قسم کا شخص ہے جو صرف اور صرف آگ لگانا جانتے ہیں انتشار پھیلانا جانتے ہیں پپگینڈا سازش ہیں یہ چاہتا ہے صرف سکون نہیں ہے اس کو